دریافت فرمایا ہے کہ جمعہ کے دن صبح ہی سے جمعہ مبالک کے میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں اس دن کی خصوصیت یا فوقیت دوسرے دنوں کی نسبت کیا ہے اور کیا اس دن کی مبالک بات کے میسیجز بھیجنے سے کوئی ثواب ملتا ہے بھئیہ ثواب اور عذاب کا تعیین تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما سکتے تھے ان کے بعد امت میں کسی کا کوئی حق باقی نہیں ہے کہ وہ ثواب اور عذاب کا تعیین کریں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا یہ بتا دیا کہ جو آدمی شراب پیتا ہے چالیس دن تک اس کا سجدہ قبول نہیں ہوتا اب کوئی بھی ان کے بعد ایسا نہیں رہا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور صحابہ رضی اللہ عنہ سے لے کے قیامت تک جو متعین کر دے کہ ثواب اور عذاب یہ یہ انہی کا حق تھا وہی جانتے تھے انسانوں کے لیے قانون وضع کرنا یہ صرف اللہ کا حق ہے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے کوئی سزا متعین نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اللہ کا اور بندوں کا اپنا حساب ہے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ نے تحفہ اثناء شریعہ میں اور حضرت پانہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے مسلم الثبوت وصول فقہ کی جو شرعہ ہے فوات الرحموت اس میں انہوں نے ان مسائل کا ذکر کیا باقی دونوں آ رہا ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن یہ میسیجز نہیں ہونے چاہیے کچھ جو اجازت دیتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ لوگ دین سے پہلے ہی ہٹ رہے ہیں اور ہم نے تو جو یہ دیکھا ہے اب تک کی زندگی میں کہ جو بچے بھی کالیج یونیورسٹی اور سکول جاتے ہیں وہ اچھے خاصے سلیم الفطرت اچھے خاصے نیک طبیعت کے سنجیدہ خدا کے دین کی طرف لپکنے والے چلنے والے نہیں لپکنے والے ہوتے ہیں مگر یہ نصاب تعلیم جب تک ان میں ان میں الہاد اور فہاشی اور یہ نظام تعلیم خدا کے دین سے بیگانہ نہ کر دے اس وقت تک ان کی جان نہیں چھوڑتا نہ لڑکیوں کی نہ لڑکوں کی آخری درجہ ہندوستان والے تیہ کر رہے ہیں کہ ہندو سکھ عیسائی لڑکے لڑکیاں آپس میں شادیاں کرنے لگے ہیں خیر سے یہ ان کے لیے نعمت یا میسر نہیں سکھ نہیں ہوتے ہندو نہیں ہوتے وغیرنہ ہم ان سے بھی بڑھ کے کرتے تو یہ جو ماحول ہے اور جو چیزیں ہیں اس پہ شامی کا ایک جزیہ یاد آیا شامی رحمت اللہ سے پوچھا گیا کہ صلات التصویر کو جماعت سے پڑھنا جائز ہے یا نہیں تو انہوں نے اس کی تشریح کی کہ اصل میں ہنفی فقہا کے نزدیک نفر کی جماعت نہیں ہوتی جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ چاند کی نماز ہے گہن کی نماز ہے یہ ہے یہ ہے تراویہ کی نماز ہے رید کی نماز ہیں یہ سب ثابت ہے وہ کہتے ہیں اصل ثبوت ملے وگرنا نہیں ایک تو تھا اصل میں جائز ہے جہاں منع کیا گیا یہ نہیں کہا ہنفیہ نے ہنفیہ کہتے ہیں اصل میں ہی ان نفلوں کی جماعت جائز نہیں ہے تو صلات التصویر نفل ہے وہ کہتے ہیں اس کی جماعت جائز ہی نہیں ہونی چاہیے نہیں ہے پھر شامی نے لکھا ہے کہ میں اس کی اجازت اس لیے دیتا ہوں کہ اگرچہ ہماری فقہ کی اصل کے خلاف ہے لیکن لوگوں میں عبادت کا رجحان ہی نہیں رہا تو جو کرتے ہیں سو اتنی عبادت تو کرنے دو کسی اور امام کے نزدیک جائز ہوگا شکر کرو کوئی اللہ کا نام لیتا ہے یہ انہوں نے اپنے فتوے میں نرمی کی بات کی ہے اس لیے اگر کوئی آدمی اتنا بھی خیال لگتا ہے عدب احترام کرتا ہے جمعہ کا خدا کی یاد دلاتا ہے تو اس پہ فتوے نہیں کسنے چاہیے آپ کا اپنی مرضی ہے نہ کریں آپ لیکن دوسرے کو برا بھی نہیں کہنا چاہیے موسیقی موسیقی